نمسکار دوستو ہندی نیوزی فیرس میں آپ کا سواگت ہے دوستو اسرائیل و حماس کی بیس میں جو یدھ ہو رہا ہے جو بھی لڑائی چل رہی ہے اس میں ایک بہت بڑی نیوز آئی ہے نیوز یہ ہے کہ اسرائیل کی فورسز نے یہ کلیم کر دیا ہے کہ انہوں نے کمپلیٹ گاجہ کی بارڈر کو اب کنٹرول کر لیا ہے انہوں نے حماس کو پوری طرح سے ایلیمنیٹ کر دیا ہے دوستو آئیے سمجھتے ہیں کہ ایسا آخر کیا ہوا ہے اور وہ اس کے لیے ایجپٹ کو دوسی بھی کیوں ٹھہرا رہا ہے کہ ایجپٹ نے کچھ گلت کیا ہے اسرائیل کے ساتھ آئیے دوستو پوری نیوز کو وستار سے سمجھتے ہیں کہ ایجپٹ نے ایسا کیا کیا اور کیا سچ میں حماس ایلیمنیٹ ہو گیا ہے ایسا کیا ہے آخر تو دوستو یہ نیوز آ رہی ہے ابھی کہ اسرائیل کی فورسز نے حماس کو گازہ اسٹرپ سے پوری طرح سے ایلیمنیٹ کر دیا ہے ایلیمنیٹ کا مطلب کہ اس کو وہاں سے ختم کر دیا ہے دوستو اب ان کی یہ اسرائیلی فورسز کی اس بات جو کہہ رہا ہے ایلیمنیٹ کر دیا ہے اس کو ایک طرح سے صحیح سمجھنا چاہیے کہ اب حماس کو اسرائیل کے فورسز نے ختم کر دیا ہے گازہ اسٹرپ سے کیونکہ ایسا نہیں کہ اس مانسکتہ کو ختم کر دیا ہے کیونکہ وہاں پہ جو بھی حماس کے لیڈرز تھے وہ اب وہاں سے نکل چکے ہیں اب وہ گازہ اسٹرپ میں نہیں ہے بلکہ وہ ایک سیف دیس قطر میں ہیں ایسا نیوز ایجنسیز بتا رہی ہیں تو وہ اب وہاں سے اپنی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور وہاں سے وہ یہ سوچ رہے ہیں کسی بھی طریقے سے اسرائیل سے ایک سانتی وارتہ ہو جائے تاکہ حماس وہاں سے بچ جائے حماس پوری طرح سے ختم نہ ہو کیونکہ ابھی سانتی وارتہ ہو جائے گی تو وہ دیرے دیرے پھر سے اپنی ایک لیڈرز سپ کھڑی کر دیں گے حماس کے لڑاکوں کو کھڑا کر دیں گے لیکن اگر سانتی وارتہ نہیں ہوئی تو جو بھی یہ سب کو ختم کر دیا جائے گا جو کسی بھی دیس میں ہے کیونکہ اسرائیل وہ طاقت رکھتا ہے کہ کسی کو کہیں پر بھی مار سکتا ہے اب دوستو سمجھتے ہیں کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے اسرائیل ایسا کیوں کہہ رہا ہے کہ اس نے گازہ باورڈر کو پوری طرح سے کنٹرول میں لے لیا ہے دراصل دوستو ابھی ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ گازہ کا ایک پورسن ہے رافہ رافہ میں وہاں کی پاپلیشن کمپلیٹلی آ گئی جی جب اسرائیل نے گازہ کے ایک کونے سے سبھی لوگوں کو رافہ کی طرف بھیج دیا تھا ساری پاپلیشن رافہ میں آ گئی پھر رافہ میں آنے کے بعد اس نے گہرہ بندی کری اسرائیل نے اور وہاں سے بومبنگ کرنی سٹارٹ کر دی اس میں کچھ سیویلینز بھی مار دیئے گئے جس سے اسرائیل کو انٹرنیشنل لیول پر کافی بدنامی بھی سائنی پڑی کافی دباؤ بھی سائنا پڑا دوستو کیا تھا کہ کتر وہ جو گازہ اسٹریپ تھی وہاں سے جو رافہ کا پورسان تھا وہ جو بارڈر لگتا ہے وہ ایزپٹ کے ساتھ لگتا ہے ایزپٹ جو دیس ہے وہاں قریب چودہ کلومیٹر کا ایک ایریا ہے بارڈر سے لگا ہوا وہ بولا جاتا ہے فیلیڈیلفی کوریڈور اور اس فیلیڈیلفی کوریڈور میں قریب بیس ایسی سرنگیں ملی ہیں جن کا گازہ اسٹریپ سے اور ملیب کی یہ رافہ جو ہے اس ایریا سے اور ایزپ کی بارڈر کروس ہوتی تھی اسی سرنگ سے سوچئے ایک دیس سے دوسرے دیس میں آپ سرنگوں سے نکل جاؤکا ایسے قریب بیس سرنگیں ایزرائیل کی فورسس نے پکڑا اب دوستو وہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں سے حماس کو ویپن کی سپلائی کی جاتی تھی اب دوستو یہاں سے انداجہ یہ لگائیے کہ ایک ایک سنگٹھن ہے وہ کسی دیس کے ساتھ یودھ کر رہا ہے اور وہ چھ سات مہینے سے یودھ کر رہا ہے یودھ ختم نہیں ہو رہا اٹ منس کی کوئی اس کو سپورٹ کر رہا ہے سپورٹ کرنے والے دیسوں میں ایران یہ پتا ہے لوگوں کو پلس کوئی اور بھی سپورٹ کر رہا ہے کیونکہ جس حساب سے اسرائیل کی فورسز نے حماس کو کورنر کیا تھا اس حساب سے ان کے پاس ویپن پہنچنے نہیں چھئے تھے اچھا حماس بھی جانتا تھا کہ ایسے ہم بیچ میں کہیں رہیں گے تو ہم کو پکڑ دیں گے مار دیں گے اسرائیل کی فورسز تو اس نے بھی بہت چالاکی سے بلکل بورڈر کی ایریا کو پکڑ کے رکھا وہیں سے اپنے ویپن کے جو سپلائی ہوتی تھی اس جب سے اس کو رکھتا تھا اور وہ بلکل بورڈر ایریا تھا تو حماس کو یہ پتا تھا اسرائیل کبھی بھی یہاں بھی ہوای اٹیک نہیں کرے گا کیونکہ اگر ہوای اٹیک کیا اور تھوڑا سا بھی مس کیلکولیشن ہوئی تو وہ جو بھی اٹیک ہوگا وہ ایزپ کی باؤنڈری بھی کروس کر سکتا ہے ایزپ دیس کے اندر بھی وہ اٹیک ہو سکتا ہے جس سے اسرائیل اور ایزپ کے بیچ میں ٹینشن پیدا ہو سکتی یود بھی ہو سکتا ہے تو اس کو یہ معلوم تا ہے اسرائیل ایسا نہیں کرے گا اسرائیل جب بھی یہاں تک کچھ کرے گا تو گراؤنڈ اٹیک کرے گا اور ہوا بھی ایسا اسرائیل نے وہاں پہ گراؤنڈ اٹیک ہی کیا ڈھونتے ڈھونتے وہاں پہ پہنچے اور ان کو قریب 82 82 سرنگے ملیں اس میں کافی اتک تو انہوں نے ڈسٹروائی کر دی دی پہلے ہی لیکن قریب 20 سرنگے ایسی ملیں جن کو دیکھ کے اسرائیل کی فورسز بتاتی ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ان کا بلکل ابھی ریسنٹلی یوز ہوا ہے اور وہ اب پوری طرح سے اسرائیل کے قبجے میں آ گئیں اور وہ جو فیلیڈیلفی کوریڈور میں جو سرنگے ملیں ہیں یہ ڈائریکٹ کنیکٹڈ ہیں ایزپ سے اسی لیے ایزرائیل کہہ رہا ہے کہیں نہ کہیں اس میں ایزپ کا بھی ہاتھ ہے وہاں سے ہی ان کو ویپن کی سپلائی کری جاتی تھی اور یہ ویپن پا جاتے تھے ہماس کے لوگ اور اس سے یہ اٹیک کرتے تھے ایزرائیل کو اس لیے ایزپ کی اور ایزرائیل کی دونوں کی اب آگے جا کر بہت برے استطی ہونے والی ہے رشتوں میں کچھ خٹاز بھی آنے والی ہے اور کہیں نہ کہیں جب ہماس وہاں سے ختم ہو گیا ہے تو اب ایزرائیل کا یہ یدھ سماپتی کی طرف ہے اب ایزرائیل تھوڑا سا ٹینسن فری ہو جائے گا کیونکہ اسے اب ہماس سے اتنا اس کو دھیان نہیں دینا پڑے گا اب اس کو دوسرے سائیڈ جہاں سے ہزباللہ اٹیک کرتا ہے لیبنان وہاں اس کو دھیان دینا پڑے گا باقی ایک ان کا پرماننٹ دوسمن ایران ہی ہے اس کے اوپر ان کو اور دھیان دینا پڑے گا باقی ہماس سے ستر کرانا پڑے گا اب اتنی یادہ دکت والی بات نہیں ہے اب یہ ایزلی اپنے ہوسٹیس کو چھڑوا لیں گے امید کرتے ہیں کہ سب کچھ بہت اچھا ہوگا کسی کے ساتھ بھی برا نہیں ہوگا دوستو اب اس پہ کچھ اور اپ ڈیٹ آتا ہے تو میں آپ کے لئے اپ ڈیٹڈ ویڈیو لے کر آوں گا دھنی بات